مور کی آواز آ رہی ہے صویرے صویرے بتائیے شہروں میں کہاں رہ گئی مور کی آواز ہیں یہ تو جنگل کے حصے ہیں جو مور کی آوازیں سنائی دے جاتی ہیں صویرے صویرے مور کی آواز مذہور اور ویسے بھی پرنڈوں کی آواز ہیں اتنے قریب ہیں اس کا مذہور اتنی صاف آواز آ رہی ہے مور کی پیڑ سوکھا بھی ہے تو کیا ہوا دسیرہ کہیں بھی بنا لیتے ہیں پریدے کبھی ہرے بتے تھے اس پیڑ پر پھر آئیں گے یہ جانتے ہیں ساتھ نہیں چھوڑتے اس لیے یہ پریدے ہیں میرا خیال ہے کہ اتر بھارت میں تو ابھی بور بھی نہیں آیا آموں پر لیکن یہاں دیکھئے محسور کے پاس یہ ورندہ بن گارڈن اور یہاں آم آنے شروع ہو گئے ان کو پکا دیا جائے گا ان کو پکا دیا جائے گا یعنی آم کو دیکھ کر مجھے سچ مچ اتنی خوشی ہو رہی ہے جی چاہ رہا ہے میں اس کو چھوڑوں چھوڑوں نامی آم ہے اس کا چیز بڑی کمال کی ہے تو یہ آج پچیس مارچ کو مجھے آم دیکھ کر کے اتنا سکھ مل رہا ہے کہ یہ پکیں گے پھر یہاں بینگلور میں ملیں گے یا محسور میں یا دکشن بھارت میں اور ایک دن پھر اتر بھارت میں بھی آ جاتے ہیں آم آم کا کیا کہنا ہے ایک دم شاہی پھل ہے آم دیکھائی دینے لگے ہیں واہ اس کا مذہب کچھ دنوں میں پکیں گے اور پلیٹ میں آ جائیں گے یہ آم دلکش سہر ہے خلوں کا راجہ ہے آم بے شک اگر اس پہ زیادہ مسالہ نہ لگا جائے تو مسالے سے خلوں کو برواز کر کے رکھ دیا گیا پاریوں نے بہتا ہے بہتا ہے دنیا ہی بدل گئی جناب ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں کرتا مہجبی کہا کرتی تھی فلم میرے اپنے میں ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا کرتا تھا پیڑ پر پکھنے دو سرکتوں کی طرح سے آموں کو دی شواب بڑھ جائے گا آپ کے نام سے تابندہ ہے انوان حیاء ورنہ کچھ بات نہیں تھی میرے اپسانے میں پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پہمانے میں آپ کیا آئے بہار آگئی میں آنے میں سرکتے پھول ہی پھول کھل اٹھے ہم 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 کہ جانا خوبصورت خیال ہے یہ شعر کا اور کہا کرتے تھے پھول ہی پھول کھل اٹھے میرے پہمانے میں آپ کیا آئے بہار آگئی میں تو کہوں گا کہ بہار آگئی آشیانے میں مکانے سے تو اپنا کوئی واسطہ ہے نہیں تو آشیانے میں بہار آگئی پھولی پھول گھل اٹھے محض ایک حیال کہاں تک لے جاتا ہے انسان کو یہ شاعری کا کمال ہے محض اٹھے یہ خوبصورت رنگ ہے دل کا میں خاصتہ اسے یہی درشہ دیکھنے ہیں پڑا آیا ہوں ہمارے اٹھے ہمارے کیا ہمارے کیا یہ پندھیل ہے اور اتنی روشنی اتنے رنگ یہ شام بڑی حفظت ہے کبھی جیل کے کنارے کبھی سمندر کے اور آج اس رنگت میں آگیا ہوں میں شام کے اس تمدل کے میں جو سامنے رویل آرٹیٹ دیکھ رہا ہے وائٹ وہ آج کا سیرا یہاں سے بالکل دوسرا سیرا ہے موسیقی موسیقی واہ جا درشی موسیقی 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 ادبار ادبار موسیقی 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 یونیورسل لینگویج آف میوسکی کنر پڑھادا لیکن سب سمجھا رہا ہے سورتان موسیقی 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 بھرگے آسمان تو نظر پڑ گئی نہیں تو ہو گیا تم میس یہ سارا کا سارا نظارہ مجیسٹک ہزاروں پرند ہے ہزاروں پچھے کہاں جا رہا ہے کچھ ملے نہیں جا رہا ہے لیکن یہ گھر واپسی کا وقت ہے پرندوں کی شام کے پھاڑے پانچ بجنے والے ہیں بچہرے سے صبح نکلے ہوں گے اور اب جا رہے ہیں پرندہ بن گاڑا نظر رکھنی پڑے گی یہ تو اس کا مطلب کہیں سے بھی آ سکتے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں کھلکا سا بادل کا ٹکڑا آیا ہے بارش کے جانس تو ہے نہیں لیکن پھر بھی نظر رکھنی پڑے گی یہ تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں اتنے سارے پرندے اس دن پرندہ نگری کی بات میں کر رہا تھا یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے واہ موسیقی 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 تیری طرف بہک گئے ایسا ہمیں نشاں ملا زندگی کے موڑ پر جو کوئی راستہ ملا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے منوج کمار اور نندا اس فلم میں تھے فلم کا نام تھا بیدار یہ گیت مجھے بہت پسند ہے رفی صاحب کی آواز اور بہت اچھا لگتا تھا تب بھی میں لگ بھگ 1965-66 کے زمانے میں آج نندا جی کو جب ہم یاد کر رہے ہیں تو مجھے وہ گیت یاد آ رہا ہے بہت ہی سادی سی سجن سی سی نائکہ تھی نندا جی اور آج کے دن رفصت ہوئے تو یہ گیت مجھے یاد آ گیا تیری گلی سے جا ملا زندگی کے موڑ پر جو کوئی راستہ ملا بہت ہی پورا احساس گیت ہے مجھے یاد آتا ہے جوٹ کا پیاسا پیاس بجھائے پھول بنے من کے انگارے جاگو موہن پیارے جاگو نو یگ چون میں نیم کیہارے جاگو جاگو موہن پیارے کتنا خوبصوت خیال تھا شیلنڈ جی کا پھول بنے من کے انگارے پرکرتی کی گود میں جب ہم آ جاتے ہیں تو من کے اندر جتنا کلیش ہے وہ سب دھل جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے ایک پرگیشن ہو جاتا ہے ایسے مناظر کو دیکھ کر ایسی سوہانی سہر پرندہ بن گارڈن کی اکثر دیکھنے کو نہیں ملتی کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ان دنوں بھیڑ نہیں ہے یہاں پر زیادہ بس آج سویرے سویرے میں ہوں اور یہ چھوٹا سا پرندہ مطلب حیرت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے ایکسکلوسیو اور بڑی ہی دلکش سہر ہے یہ یہ گیت بھی اپنے آپ میں بہکمال ہے بہمثال ہے جاگو مہم کیا رہے ہیں پھر میں تو بہت جلدی جا گیا تھا اور ان مناظر کو دیکھ کر کون سونا چاہے گا بہت جلدی اٹھ گیا تھا میں آج موسیقی 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 وہ فاؤنٹین اور اس فاؤنٹین کے پیچھے کل شام میں میوزیکل فاؤنٹینز دیکھ رہا تھا وہ دوسرا سرا ہے برندہ ون گارڈن بہت تھیر خوبصورتی سے بنایا گیا ہے یہ خاصے ہندوستان کا بیشتی کہا جا سکتا ہے وہ اس دیوار کے پیچھے کرشنا ساگر ڈیم ہے چیڑیاں بنی ہوئی ہیں لیکن ٹورسٹ کو جانا الاوڈ نہیں ہے میں نے پوچھا تھا کہ سیکیورٹی سے انہوں نے کہا جی بلکل جانا الاوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی وزن سے کوئی بات نہیں ہم ہی دھر دیکھ لیتے ہیں یہ دراصل اس کا بیسٹ ویو ہے یہاں سے آخر تک دکھائی دیتا ہے یہ دیچ میں آبشار بنے ہوئے ہیں کتنے اچھے دھنگ سے سوچ ویچار کر کے اس کو بنایا گیا ہے موسیقی 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 دھند میں ڈھکی ہوئی ایک سوہانی تہر موسیقی 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 یہ ہے ورندہ ون گارڈن کا آٹھ بجے کے بعد کا روہ ہاتھ کو ہاتھ میں سجھیں موسیقی 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 تو رمتا جوگی بیتا پانی دونوں پی ہے ایک کا اتر بھارت میں اتنے جنبیتائل جرچن بھارت میں آگیا اور یہاں بیوین پرکار کے بیانجن مجھے کھانے کو ملتے ہیں اب جیسے آج میں موجود ہوں کوکونٹ گروہ یہ ایک بڑا کمال کا ریسٹران ہے چرچ سٹریٹ پر بینگلوری اور یہاں یہ جو میں لے رہا ہوں یہ اپم ہے یہ پاپڑ ہے اور یہ ویج سٹیو ہے اور ان سب کو ملا کے چھاش میں نے ابھی ختم کیا ایک وہ اور لے کے آ رہا ہے تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں ان کلاکاروں کو یاد کر رہا ہوں وہ لوگ اس زمانے کے اور میں اپنی باتیں کہتا رہتا ہوں چلتا رہتا ہوں پھرتا رہتا ہوں ادھر ہوں ادھر ہوں یہ اتنا سندر ہے کوکونٹ جو اس کو ادھر سے ادھر بیک سکتے ہیں اس سے نائس ون ایسا لگ رہا جیسے آپ کی پیرلہ میں بیٹھے ہوں یہ منارمہ ہی بیٹھے ہیں یہ آپ ترویندر میں بیٹھے ہوں بیٹھے دو ہمیں صرف بکھتے ہو تو میں اسٹیو کے ذریعے بہت جائیے دیان دکھیے گا اور یہ اپم اور پپا تو میرا خیال ہے شروع کروں اوکے شروع کریں